میں جسٹس عمر عطا بندیال صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و اناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین بحیث میں چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا صدر آرے فلوی نے حلف لیا تقریب میں وزیدعظم آرمی چیف اور اعلیٰ شخصیات کی شرکت جسٹس عمر عطا بندیال ستمبر دو ہزار تئیس تک خدمات سر انجام دیں گے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کیمرج یونیورسٹی برطانیہ سے قانون کی ڈگری حاصل کی دوہزار شودہ میں سپریم کورٹ کے جج تائینات ہوئے عمراند خان کو سادی کمین جہانگیر ترین کو تاہیات ناہل کرنے والے بینچ کا عصہ رہے نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ناہل قرار دینے والے بینچ میں شامل تھے کورونا کی نئی لہر نے خیبر پختونخا کو ٹارگٹ کر لیا ملکن سب سے زیادہ متاثر مصبت کیسز کی یومیاں شرح چوالیس فیصد ہو گئی کوہارٹ بٹیس پشاور پچیس کراچی سترہ آشاریا پانچ سات اور لاہور میں شرح تیرہ آشاریا نو فیصد ریکارڈ کورونا کی نئی لہر کا سور پشاور والوں کا مسلسل خیر سے مداری کا مساہرہ سمارٹ لاکڈاؤن والے علاقوں میں بھی نقل و حرکت محدود نہ ہو سکی شہریوں نے حکومتی ہدایات پسے پشت ڈال دیں ایسو پیس بھی نظر انتاز وہاں پہ اسی طرح علاقے کے مکین جو ہیں وہ اسی طرح سے ان کے عمد و رفض اسی طرح سلسلہ اسی طرح جاری ہے اگر یہ ایسو پیس کے مطابق یہاں پر لاکڈاؤن لگا بھی رہے تو اس پر عمل درامت بھی کرانا ضروری ہے سمارٹ لاکڈاؤن ہے باقی اس کا کوئی عمل نہیں ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو سارے دکان بھی کھولے ہوئے ہیں بچے بھی در جا رہے ہیں کورونا کی پانچ میں لہر سے مزید انتیس افراد جان سے گئے اب تک انپیس ہزار تین سو تیس سموات چوبیس گھنٹے میں چہزار سنتالیس نئے مریض چودہ لاکھ شتیس ہزار چار سو تیرہ شہری متاثر مصبت کیسز کی شرح نو آشاریہ آٹھ آٹھ پیسز ریکارڈ رحمان ملک کورونا میں مبتلا اسلام آباد میں نے جی ہاسپیڈل کے آئی سی یو میں زیر علاج سابق وزیر داخلہ کے پھیپڑے وائرس سے شدید متاثر ہوئے ثابت حکمرانوں کی غلط پولیسز نے ملک کو شدید نقصان پہا جایا وزیر اعظم کی قیادت میں اب پاکستان دروز ٹریک پڑا چکا حکومت کے دامن پر کرپشن سکینڈل کا کوئی داغ نہیں وزیر اعلا عثمان بزدارکہ ریجی خان میں ایمائی دیل سے خطاب پن بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف پی ایس پی کا کراشی میں احتجاج جاری اصولوں پر کبھی سودے بازی نہیں کی کالے قانون کے خلاف سڑکوں پر نکلنا پڑا میئر کراشی کے لیے اختیارات مانگ رہے ہیں مصطفیٰ کمال کا دھرنے کے شرکہ سے خطاب ای ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ کا جائزہ اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا پاکستان کے لیے ایک ارب ڈالر کرز ملنے کی قسط کا امکان پاکستان نے فیننس بل سٹریٹ بینک ترمیمی بل سمیت عالمی مالیاتی دارے کی تمام شرائط پوری کر دی چینی کا بہران اور قیمتوں میں اضافہ کیسے ہوا پور کمپنی نے سب سے کم بھولی لگا کر ٹینڈر حاصل کیا سپلائر نے گارنٹی کے طور پر جالی دستا وزا جبا کرائیں غیر ملکی کمپنی نے مقامی ایجنٹ سے مل کر فراڈ کیا ایف آئیے کی تحقیقات میں اہم انکشافات ملک میں مہنگائی کاراش دو سال کی بلند ترین سطح پر اسلام آباد میں ٹیمارٹر دو سو روپے اور مٹر سو روپے کلو تک پہنچ گئے دالوں کے دام بھی پہنچ سے باہر دو وقتی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا شہریوں کی دعائی گیس بہران سے سنتکار بھی پریشان کراچی میں تاجروں کا سوئی صدرن گیس کمپنی کے آفیس کے سامنے احتجاج کاروبار تباہ ہو گیا گیس کی غیر منصفانہ تقسیم بند کی جائے مظاہرین کی نعرے بازی قصور کے علاقے کنگنپور میں پرانی دشمنی پر گولیاں چل گئیں مخالفین کے فائرنگ سے تین افراد قتل چار زخمی ہسپتال منتقل آئی جی پنجاب کا نوٹیس ریپورٹ طلب کراچی میں لٹیرے بے لگام عوام کا جینا حرام شہرے کا اس ٹویٹ کرمنلز کے لیے جنت بڑھتی ہوئی وارداتوں نے شہریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا سینکڑوں ستی سی ٹی وی فورٹیجز سامنے آنے کے باوجود بھی پولیس مزیمان کو پکڑنے میں ناکام ہم لوگ کر نکلنا بھی مشکل ہے گھر سے باہر بھی نا آتے ہیں لوگ گن رکھ دیتے ہیں فائر پولیس کے پاس جو کام ہے نا تین چار کام ہے یہ ٹھیلہ یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے وہ گاڑی یہاں سے کیوں گزر رہی ہے مدب irrelevant کام جو نا وہ سارے پولیس سے آپ کروا لیں یہ تو بے روزگاری سب سے بڑی تو یہی چیز ہے نا کتنی مہنگائی ہو گئی لوگ مجبور ہو گئے کیونکہ نہ تو سیرنیاں بڑھ رہی ہیں لوگوں کی نہ جوپ مل رہی ہیں ادھر دو دکید آئے پیچھے بولیں آپ کو ایڈریس پتا ہے میں نے بولا ایڈریس مجھے تو نہیں پتا تو پھر آئے میرے ادھر گن رکھ دی لوڈ کر گئے تو بولیں موبائل نکال لیں تو اب ان سے مضمت بھی نہیں کر سکتے گولی مار لے دیں کراچی میں گھر کی دہلیس پر لوٹ مار ڈیفنس کیابانے بدن میں دو مورسائیکل سوار خواتین سے زیورات اور موبائل چھین کا نو دو گیارہ سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر بادل بھیر برسیں گے اسلام آباد لاہور سمیت پنجاب خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگل پلتستان میں مارش کی پیشکوئی بلوچستان کے وسطی علاقے کراچی حیدر آباد سمیت سن کے ساہلی لاکھوں میں بھی آندھی اور جھکر چلنے کا امکان بھارت میں کرونا کی صورتحال بدستور سنگین ایک ہی روز میں 1728 افراد جان سے گئے 24 گھنٹے کے دوران مزید 1.5 لاکھ سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد 4 لاکھ ستانویں ہزار سے بڑھ گئی یوکرین کے صدر اور برطانوی وزیراعظم کی کیو میں ملاقع روسی فوج کی سرحد پر موجودگی بڑا خطرہ موسکو نے جنگ کی تیاری کر رکھی ہے بوریس جانسن کی گفتگو امریکہ یوکرین کو روس کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے روسی صدر کا رد عمل امریکی ریاست وارجینی کی کالج میں مسلح شخص کی فارنگ دو افراد ہلاک مرنے والوں میں پولیس آفیسر اور کیمپس سیفٹی آفیسر شامل پولیس نے ملزم تو گرفتار کر لیا پاکستان سوپر لیگ میں سوپر ہش مقابلے پی ایس ایر سیون میں آج بھی ایک میچ چیڈیول کراسی کے نیشنل سٹیڈیم میں لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی شام ساڑھ سات بجے آمنے سامنے دو سو اٹھارہ رنس کا پہاڑ عبور کرنے کی کوشش ناکام اسلام آباز یونائٹیڈ ایک سو ستانوے رنس پر ہی دھیر پولتان سلطانس کی پی ایس ایل سیون میں مسلسل چوتھی فتح دفاعی چیمپین نے میچ بیس رنس سے اپنے نام کر لیا انگلنڈ انڈر نائنٹین کوکٹ والد کپ کے فائنل میں پہنچ گیا افغانستان کو پندرہ رنس سے شکست دوسرے سمی فائنل میں آسٹریلیا اور بھارت کی تیم میں آج مدد مقابل ہوں گی موسیقی